ملکم سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ریلیٹڈ ہے ٹرپل اینگل آئیڈنٹیز سے اور جو ہمارا آج کا پرابلم ہے اس میں ہم بات ڈسکس کریں گے جی پروف ڈیٹ ایک ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹی مطبع ایک ایسی ایکوین جو کہ جو اینگل جا میں یہ کہہ سکتے جو ویریابل اس آئیڈنٹی میں شامل ہے اس کی تمام ویلیوز کے لیے یہ ٹرو ہے اب دیکھیں اس میں اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائٹ اور رائٹ ہینڈ سائٹ پر گوھر کریں تو اس میں لیفٹ ہینڈ سائٹ پر لکھا ہے کیوز آف تھری ٹائمز آف اینگل آلفہ اس کا پروڈک لیا جارہا ہے ون مائنس ٹو ٹائمز آف سائن آف 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 آ سے اب اس سائٹ کا جو بھی آنسر آئے گا ٹھیک ہے اس پروڈک کا جو بھی آنسر ملے گا ہمیں وہ بالکل سیم ہوگا ایاز ایز ہوگا جیسا کہ اگر ہم right side پہ اس sum یا اس difference اس difference کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں result ملے گا کہ cause of 3 alpha minus sine of اب دیکھیں یہاں پہ bracket rule ہوگا تو sine of 4 alpha minus sine of 2 alpha پہلے subtract ہو جائے گا اور ان کے difference جو آئے گا cause 3 alpha کا اس سے difference لیا جائے گا تو same answer آئے گا اور اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ sine اور cosine function میں جو domain ہوتی set of all real numbers ہوتے ہیں تو چلے ہم left hand side consider کرتے ہیں اس کی left hand side جو کہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہے cause of 3 alpha اور 1 minus 2 times 2 times sine of alpha اب ہم یہ result لانا چاہ رہے ہیں جو کہ right side پہ لکھا ہوئے کس طرح سے لا سکتے جی اس پہ ہم اور کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو cause 3 alpha کا فارمولا ہے اگر میں اس کو یہاں پر apply کر لوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ cause 3 alpha کو distributed property کے تحرم multiply بھی کر لیتا ہوں کہ cause of 3 alpha ٹھیک ہے 1 سے multiply ہو گیا اور اس نے cause of 3 alpha جو ہے وہ minus 2 sine alpha سے بھی multiply ہو گیا تو یہ minus 2 sine alpha cause 3 alpha آجے گا ٹھیک ہے جی یہاں تک بات clear ہو گیا آپ کو اب اس سے next ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے next ہم یہ جو دیکھیں اگر آپ right hand side پہ تو یہ cause 3 alpha as it is پڑا ہے اور یہاں پہ بھی cause 3 alpha جو ہے ہم as it is ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم solve نہیں کریں گے اس کو as it is رہنے دیتے ہیں اب اس سے next جو یہاں پر cause 3 alpha اس کا triple angle identity کا جو formula ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ cause 3 alpha کس کے equal میں یہاں پہ اس کا پہلے reason لکھ رہا ہوں کہ cause 3 alpha جو ہے equal to ہوتا ہے 4 times cause cube alpha ٹھیک ہے cause cube of alpha minus 3 times cause of alpha minus 3 times cause of alpha ٹھیک ہے یہ اس کا formula جو کہ میں نے اس کے جو concept lecture اس میں ہم نے prove بھی کیا تھا اب یہاں پر ہم اس استعمال کریں 2 sin alpha as it is ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے 4 cause cube alpha ٹھیک ہے اور minus 3 cause alpha یہ میں اس کی جگہ پہ substitute کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس پہ ہم اگر distributive property کو apply کریں تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جی یہ minus 2 جو ہے یہ sin alpha first term سے بھی اور second term سے بھی multiply ہوگا اور اس کا جو answer آئے گا اس طرح سے ہوگا کچھ کہ cause of 3 alpha as it is جو first term تھی minus 2 times sin of alpha ٹھیک ہے اور 4 times cause cube alpha اوکے اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ دیکھیں آپ تو یہ 2 3 times کتنا ہوتا اور یہ minus 2 اور plus 2 یہ ہو جائے گا 6 plus 6 اور sin alpha cos alpha بلکہ کروں گا یہ cause 3 alpha as it is minus 2 sin alpha اور cause alpha ٹھیک ہے جبکہ bracket کے اندر آجے گا 4 cause square alpha ٹھیک ہے اور پلس پلس یہاں پہ 3 اور یہ فارمولا کمپلیٹ ہو رہا ہے sin 2 alpha اگر ہم sin 2 alpha کا جو sin alpha plus beta کے حوالے سے ہم نے proof کر رکھا کہ اگر alpha اور beta same ہو جائیں تو اس میں پھر ہم 2 sin alpha cause alpha اس کو لگ سکتے ہیں sin 2 alpha ٹھیک ہے جی تو یہ بات clear ہوگی ہمیں اب دیکھیں اس میں جو ہمارا ہماری left hand side ہے sorry right hand side ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں sin 4 alpha چاہیے اور sin 2 alpha bracket کے اندر ٹھیک ہے اور ان کے sin بھی اسی لحاظ سے اب دیکھیں اس کو ہم کس طرح سے لگ سکتے ہیں یہ ہم اپس آگیا cos 3 alpha ٹھیک ہے اور یہ بھی فارمولا sin 2 alpha کا بن گیا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں sin 2 alpha ٹھیک ہے جی sin 2 alpha ٹھیک ہے جی اور ایک اور فارمولا بھی ہم جانتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہے کہ cos 2 alpha cos 2 alpha یہ کس کے ایک پل ہوتا ہے یہ ایک پل 2 ہوتا ہے مطلب cos square alpha minus sin square alpha اور پھر اگر ہم again sin square alpha کی جگہ 1 minus cos square alpha پھٹ کر لیں 2 cos square alpha minus 1 کے ایک پل ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 cos square alpha 2 cos square alpha minus 1 کے ایک پل ہو جائے گا اور یہاں سے اگر 1 کو shift کر دیا جائے left hand side کی طرف ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ cos 2 alpha ٹھیک ہے cos 2 alpha plus 1 یہ کس کے ایک پل آرہا ہے یہ 2 times cos square alpha کے ایک پل آرہا ہے ٹھیک ہے 2 times cos square alpha آپ دیکھیں ہمارے پاس جو اس وقت جو ہماری left hand side ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ right sorry یہ جو side ہمیں نظر آ رہی ہے جس کو ہم solve کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ لکھا ہو ہے 4 cos square alpha ٹھیک ہے تو اگر میں اگر میں یوں کہوں کہ 2 into 2 اس کو لکھ دیا جائے 2 into 2 cos square alpha ٹھیک ہے اور یہ 3 sin 2 alpha لکھا ہو ٹھیک ہے اور اس کی جگہ اب ہم 2 cos square alpha کی جگہ ہم اس value کو اگر put کر لیں جو کہ 1 plus cos 2 alpha تو یہ ہمیں result ہمارا required result کی طرف لے جائے گی ٹھیک ہے وہ result جو کہ ہم نے prove کرنا ہے تو اب next step میں میں اس کو use کر رہا ہوں اس طرح سے کہ یہاں پر اب ہمارے پاس cos 3 alpha cos 3 alpha یا cos 3 alpha sin 2 alpha اور یہ 2 جو ہے اس کو میں product form میں پہلے لکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے پتا ہے ان کا ایک جیس آئے گا تو میں اس کو شروع میں لکھنا چاہ رہا ہوں اور یہ 2 cos square alpha جو ہے اس کی جگہ میں لکھ دوں گا 1 plus cos 2 alpha ٹھیک ہے یا double angle angle اور plus 3 sin 2 alpha کلیر ہوگی بات یہاں پہ اب دیکھیں اب اس میں مزید اگر ہم distributive property apply کریں تو یہ 2 time sin 2 alpha یہ 1 سے multiply ہوگا اور اسی طرح یہ cos 2 alpha سے multiply ہوگا ٹھیک ہے تو ہمیں پاس اس طرح سے result آجے cos 3 alpha minus 2 time sin 2 alpha 2 times sin alpha cos 2 alpha clear اور plus 3 times sin 2 alpha ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہم آگئے اس کو solve کر لی اب دیکھیں اسے next کے اب میں اسے لکھ سکتا ہوں cos 3 alpha جو کہ first term میں لکھ جا رہا رہا ہے اب دیکھیں minus 2 sin 2 alpha اور یہ کیا لکھا جی یہ alpha 2 مطلب sin 2 alpha minus کر دیں کم کر دیں تو 1 time sin 2 alpha بچ جائے گا جبکہ یہاں پر minus 2 اور یہ فارمولا ہے اگر sin 4 alpha کو open کریں sin 4 alpha کو ٹھیک ہے تو یہ اس کے ایک پھلائے گا یہ اس حساب سے میں اسے لکھ سکتا ہوں sin 2 alpha plus 2 alpha مطلب اس میں میرا alpha angle 2 alpha اور beta angle 2 alpha اس میں sin alpha plus beta کا formula لگا اس کو solve کریں گے تو یہ 2 times sin 2 alpha اور cos 2 alpha ٹھیک ہے تو اب ادھر ہم اس کی جگہ ہم کیا لگ سکتے ہیں ہم sin 4 alpha لگ سکتے ہیں 4 alpha اب دیکھیں جو result ہم نے prove کرنا ہے اگر اس کو copy کر لوں یہاں سے یہ result ہم prove کرنے جا رہے ہیں اور اب جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ shape بن رہی ہے یعنی اس کو match کرتے ہیں اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ result ہم prove کرنے جا رہے تھے اور ہم نے یہ بات یہاں تک prove sign کے ساتھ میں اگر ان دو term میں negative sign common لے لوں sign 3 alpha یہ sign 4 alpha minus sign 2 alpha جو کہ ہمارا required result ہے یہ ہماری side آجائے گی right hand side اور یہی ہم نے result prove کرنا تھا